اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقیقت کیا ہے میں ہوں سونیا ستی ناظرین میئر کراچی کون ہوگا اس حوالے سے داہرہ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کے ایک طرف اتحاد کی بات ہو رہی ہے دوسری طرح پاکستان پیبلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے اتحاد کی بات ہو رہی ہے لیکن اس سارے صورتحال کے اندر جماعت اسلامی جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل بن گئی ہے کوئی پارٹی امیدوار اکیلہ میئر لانے کی اس وقت پوزیشن میں ہے نہیں بہت ساری جماعتوں کو ان الیکشن سے تحفظات بھی ہیں ریزرویشن بھی ہیں جماعت اسلامی کی جانب سے کل مختلف علاقوں میں احتجاج بھی کیا گیا ساتھ میں دس حلقوں میں دوبارہ گنتی کے حوالے سے عدالت جانے کا بھی اعلان کیا گیا جماعت اسلامی کی جانب سے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو میئرشپ ہے وہ کس کے پاس جاتی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ظاہر ہے بڑی بات ہو رہی تھی کہ شاید پی ٹی آئی والے اس وقت اتنی مقبولیت کی پیک پر ہیں کہ وہ کسی بھی شخص کو اگر کھڑا کر دیتے ہیں تو لوگ اس کو ووٹ دے دیں گے لیکن بلدیاتی انتخابات کے اندر کراچی کے اندر بہت سوم کی جو غلط فہمیاں تھی وہ اس حد تک تو دور ہو گئی کہ لوگ گراؤنڈ پر کام دیکھتے ہیں کراچی نو ڈاؤٹ بہت زیادہ منڈیٹ کے ساتھ 2018 میں کراچی نے پاکستان تحریک انصاف کو منڈیٹ دیا 13 امنیس وہاں سے پی ٹی آئی کے سیلیکٹ ہوئے 21 جوہے وہ ایم پی ایس تھے لیکن بہت ساری شکایات موصول ہو رہے ہیں ظاہر ہے عمران خان صاحب بھی یہ دراک کر رہے ہیں کہ تنظیمی کچھ ہمارا سٹرکچر ٹھیک نہیں تھا گراؤنڈ پر کام بہت کم تھا صاحب نے بہت ہاندلی کا بھی الزام لگا رہے ہیں لیکن الٹیمیٹلی ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کیل کافی علام نہیں گئے کیونکہ بہت عرصے سے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ بیک ٹو بیک جو ون کیا پاکستان تحریک انصاف نے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید گراچی کے بلدیاتی انتخابات میں بھی یہی صورتحال ہوگی لیکن ہم نے دیکھا کہ متحدہ کیونڈ روائیتی علاقوں میں بھی جماعت اسلامی کی جانب سے متعدد علاقوں میں متعدد ٹاؤنز کے اندر کلین سویپ کیا گیا تو یہ جماعت اسلامی کا تو ایک بڑا زبردست کم بیک ہم نے دیکھا صاحب میں پاکستان بیپلز پارٹی کا بھی ایک اچھا کم بیک دیکھنے میں سامنے آیا اچھا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری خبریں پنجاب کے حوالے سے نگران وزیراعلا کے ناموں پر اتفاق تو ہوا نہیں ہیں نون لیگ نے بھی کچھ نام بھیجے گزشتر روز پاکستان تحریک انصاف نے بھی کچھ نام بھیجے اب دیکھنا ہے کہ معاملہ کہاں تک جائے گا اس پر بھی ذرا آج پروگرم میں بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی جو جارہانہ سیاست ہے اس کو ظاہر ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو نواز شریف صاحب کی واپسی سے کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کاؤنٹر کر سکتا ہے تو اس کو نواز شریف صاحب بھی کاؤنٹر کر سکتے ہیں کچھ حلقوں کے اندر یہ ڈسکاشن چل رہی ہے اور اسی لیے انہوں نے نواز شریف صاحب کی جلد وطن واپسی کے حوالے سے بات کی لیکن خبریں یہ ہیں کہ نواز شریف کا ملک میں فوری واپس آنے سے انکار کیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی صورتحال ایسی ہی ہے تمام طرح صورتحال پر آج زرہ تفصیل سے بات کریں گے اور بات کرنے کے لیے آج پروگرم میں بہت زبردست پینل ہمارے ساتھ موجود ہے پروگرم کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر آنالیسٹ ہیں اور ایکس ایمباسیڈر بھی ہیں زفر حلالی صاحب اور پروگرم کے دوسرے حصے میں بڑی زبردست رائے رکھنے ہیں مخلی پروگرمز میں آپ ان کو دیکھتے ہیں حارس نواز صاحب بریگیڈی ریٹائرڈی اور سینئر آنالیسٹ ہیں ان کے ساتھ آج پروگرم میں اوورال صورتحال پر ڈسکشن کریں گے اور ناصم اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں پروگرمیں جوائن کر چکے ہیں سینئر آنالیسٹ زفر حلالی صاحب زفر حلالی صاحب یہ سیناریو کیا دیکھ رہے ہیں گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ ہم اسمبلیز میں آئیں گے ظاہر ہے نگران سیٹ اپ کے حوالے سے انہوں نے بات کی کچھ دیر پہلے فواق جودلی صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم الیکشن ریفارمز کے لیے نگران سیٹ اپ کے لیے قومی اسمبلی میں آئیں گے بلکہ انہوں نے کہا کہ تین لوگ جو کمیٹی انہوں نے بتائی کہ پرویس خٹا کر عامر ڈو کر جائیں گے سپیکر کے پاس اور یہ کہیں گے کہ تین عہدے ہمیں اسمبلی میں دیے جائیں اس کے فوراں بعد 35 لوگوں کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے سر آپ کو لگتا ہے کہ ایک سرپرائزنگ تھا گورنمنٹ کی طرف سے پی ٹی آئی کے لیے اس نے تو کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو تسلیح دے کے ان کو ملوں گا اور بات کروں گا اسے پتا کریں گے پھر اس کی فاہر مانوں گا یا نہیں مانوں گا مگر ایدر تو مگر دیکھ کے اس نے کہہ دیا تو اس کے مانے کیا یہ جوڑ بولتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے نمبر وان دوسری بات یہ ان کو تکلیف دے گے کہ کہ اگر وہ نو کانفوڈنس موشن پاس ہو جائے تو پھر ان کے اور پانٹیش لوگوں پر دیکھیں ان کے دیدر بھی ہیں ان کی پاٹی کو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ان کو بیان دوسری بھی سکتا ہے کو ان کا سکتا دو بات اصل یہ ہے کہ یہ جو یہ ایک طریقہ نہیں ہے یہ جو سسٹم ہے ہمارا تاریمیٹری سسٹم یہ ایک فرمدی اپوزیشن کے بارے لائل اپوزیشن پر چلتا ہے یہ کو ایک ایک خواتار سوچتے ہیں یہ ایک اور ایک ایک جامپل ہے کہ یہ سسٹم چل نہیں رہا ہے سہی تو زفر علالی صاحب آپ کو پھر کیا لگتا ہے اب آگے سناریو کیا ہوگا یہ شہباز شریف صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے کی بھی بڑی بات ہو رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی جانب سے یہ موو کی جائے گی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جسٹ سیاسی بیانات دیں پریشر بل کرنے کی کوشش ہے پی ٹی آئی کی طرف سے پی ٹی آئی کے طرف سے پریشر بلد آ رہا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لوڈ اس میں کی ایک سلوشن چاہتے ہیں نیشنل اسمیلی کا یہ ووٹ ہاتھ جائے گا تو اس کو دلاؤڈ کرنا پڑے گا تو کیوں نہیں کیوں نہیں کریں کیوں تی چارچے مہینے خواہ 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 رہے ہیں جب تک یہ لوگ پیسے دناتے رہتے ہیں یہ سر پھر آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت محلات ایسے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ محملات ہیں نہیں اور ہے مہنگائی ہے ہر لیاز سے عوام کے اندر بھی غیر مقبول ہیں تو اگر پاکستان تحریک انصاف اعتماد کا ووٹ لینے کا کہتی ہے تحریک ادم اعتماد یہ کوئی ایسا معاملہ بنتا ہے تو یہ تو پھر سیاسی شہید کہیں گے کہ ہمیں تو دیکھے چلنے ہی نہیں دیا انہوں نے یہ سکتے ہیں کہ شاید سے صحیح بنے یہ طریقے سے سیاسی صحیح نہیں بن سکتے ان کو بتا ہے کہ انہوں نے خود اگری کیا ہے سلام اس سے وہ کوتنمج ہے اور مثال اس کے ساتھ격 نہیں دیا میونے ہونے اور چھے protected انہوں نے کو متابقا ہے اس سے ف compartil媽 اس کے ساتھ کہ دیا جب تک تم التيختلف روحوں نے ias اٹھ اور پاکستان ہم آپ تاریمز کایم پر مطار روحوں نے جتیے السلام سلام پرکستان یہ اجتے ہیں کیا ہے لیکیس کونتے ہیں آپ ہمارے جان کی ہے یہ valor گورمنٹ کو سکھنڈ الیکٹیز گورمنٹ کو کیا آگے تھے تو زفر علی صاحب اچھے چلے پنجاب میں آپ کیا سناریو دیکھ رہے ہیں اب زہرے نگران سی ایم کے لیے تین نام انہوں نے بیجے تھے نصیر خان صاحب احمد نواز سخیرہ صاحب تھے ناصر خوصہ صاحب تھے لیکن آج جو نونلی کی طرف سے نام بیجے گئے ہیں آہد چیما صاحب محسن رضا نکوی صاحب اس پر پی ایم ایل ایم کہہ رہے ہیں یہ تو مزاب کی ہے انہوں نے سوری پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں میں سے لگتا ہے کہ ان میں دیویجنز آگئے ہیں پی ڈی ایل میں اب یہ ایک نونل گروپ ہو گیا ہے شاید یہ ایک شعباز گروپ ہے وہ سلمان شعباز تو اس نے تقریف جیسے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ مستا احمد جس کو نواز میں پوائنٹ کیا تھا وہ بلکل بہت آدمی تھا تو یہ سب تقسیم ہو رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے سر نگرانٹ سی ایم کے ناموں پر اتفاق کر لیں گے یہ پی ٹی آئی اور یہ پی ڈی ایم بالے یا آپ کو لگتا ہے مواملہ پارلیمانی کے میٹی کے بعد پھر الیکشن کمیشن میں ہی جائے گا تو یہ پھر پی ٹی آئی کو سوٹ نہیں کرے گا اتفاق صحیح تو زفر علالی صاحب چلیں کراچی کی اگر سیاست پر تھوڑی سی بات کر لیں تو یہ سر کراچی میں ہوا کیا ہے ویسے پاکستان تاریخ انصاف کو تو اچھا خاصا منڈٹ دیا تھا انہوں نے 2018 کے الیکشن کے اندر آپ دیکھیں تیرہ ایم ایز ان کے تھے اکیس کے قریب ان کے پاس ایم پی ایز تھے لیکن یہ ایکسپیکٹڈ تھا ریزلٹ جو اناؤنس ہوئے حالانکہ جماعت اسلامی ماننے سے انکار کر رہی ہے پی جی آئی بھی تحقیقات چاہتی ہے کچھ ناخشگوار واقعات بھی آئے کچھ فوٹیجز بھی آئے کلیرلی دھاندلی کی لیکن ظاہر ہے اوورال آپ ایک ریزلٹ اناؤنس ہو گیا ہے جس میں پیپلز پارٹی نے لیڈ لیے تو پی جی آئی کے لیے الامنگ ہے آپ کو لگتے ہیں تو یہ الامنگ نہیں کیا اٹھا سی سکت لوگوں نے ووٹ کیا اٹھا سی سکتے جو ہوتے ہیں یہ تو لگتا نہیں ہوا ہے اس کو تو ستراب کر جو نہ چاہیے ہم بھی کس دو نسال اجامپل ہیں ہر یوٹیوب میں انٹریوز میں اور اٹھا سی سکتے آئیں چاہیے ڈالد کو ہوگیا است ہم نے داتی میں داتی میں داتی میں داتی داتی میں داتی میں داتی یہ کیا جب کبک ہوگا ہے خرا喜歡 کس کبش کہ میں چاہیے ایک رہیز بیشکی سے منا neighbour前 رہے بھوجی ہے تو من طرف 9 نے انڈ ہو کہتے کے بارک ابت came امران اسمائن ہاں ان کے بھی تو ایک ہاتھ دست سنو نے خرد کر دیا ہے اور وہ کہتے ہیں جب تک وہ آپ یہاں میں واپس نہیں دیں گے اور ہم سب سے بڑی پارٹی نہیں بنیں گے ہم بھی آئیں گے بات کرنے کے بیرے ہم بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گے یہ ایک لیکن ہے نا یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کون نے بنے اس کے پی ٹی آئی کو پتا تھا ان کا بلہ بنے دی کنے گا مگر یہ ہے اگلے ایک لیکن یہ برشی دینا چاہتے ہیں ملک کو اور تنیا کو کہ ہم کراچی اور کیوں یہ پیشن دینا چاہتے ہیں ایک لیکن چاہتے ہیں ایک لیکن چاہتے ہیں ایک لیکن چاہتے ہیں دے جائیں گے ہمیں پہلے بھی یہ بات کر رہے ہیں ہم بلکل بلکل تو سر پھر میر کس جماعت کا آپ کو لگتا ہے آپ کو لگتا ہے جماعت اسلامی پی ٹی اتحاد کر لیں گے یا جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کی طرف جائے گی یہاں پہ سناریو کیا دیکھ رہے ہیں آپ جماعت کو کہہ دیا ہے تو میر پھر جماعت اسلامی کا ہی آپ کو لگ رہے ہیں بس میر جماعت اسلامی کا ہو گیا نہ اس کو پاور دیں گے نہ ان کو پیسے دیں گے وہ پید ہو جائے گا وہ جائیں گے دیکھو دیکھو پید ہو جائے گا یہی بات ہے جی پڑا ہے شکریہ بات ہے موجودہ جو اس وقت کریں پولٹیکل سیچویشن اس پر بات کریں گے موسیقی ورکم بیک نازجین اور اس سروں تحال پر بات کریں گے سینئر آنیلیس بریگیڈیر ریٹائیڈ ہاریس نواز طاہب پرگیہ میں ہمیں جوائنڈ کر چکے تھا ہاریس نواز طاہب سر کیسے دیکھتے ہیں قومی اسمبلی میں واپسی کے حوالے سے انڈیا تو دیا پاکستان تحریک انصاف نے بلکہ پاکستان تحریک انصاف نے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ پرویس خٹک اور آمیر ڈوگر ملیں گے سپیکر سے ملاقات کریں گے قومی اسمبلی میں تین اخدے ہمیں دیے جائیں کیونکہ ہم ظاہر ہے ایک اکسریتی جماعت ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی خبر آ جاتی ہے سپیکر کے جانب سے 35 جو پاکستان تحریک انصاف کے ایمین ایز جو انہیں ڈی نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے آپ کو لگتے ہیں سر پرائسنگ پی ٹی آئی کے لئے ہوگا یہ سونیا یہ ایک بہت ہے موسیقی 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 یہ آپ کی موشی حالات ہے یہ آپ کی اکرامک حالات ہے اور پھر اس کے بعد ہم یہ کنیشن ہے آپ پوچھے کیا؟ بلکل یہ ایک چاہتے ہیں جیسے دانوں کو چاہیے آپ بہت سے زیادہ ہیں آپ بیٹھے ہیں نیشن ڈالاک کریں وہ نے قوم کو بتائیں کہ اگلے ساتھ اس سال آپ نے کیا کچھ کرنے کیسے کچھ کرنے اب بھام سے نکالیں یہ جہر ہے جہر ہے پاکستان نے عباب کو عرض کرنے سے دلائے ٹھیک ہے پنجاب کی سناریو اگر دیکھیں تو یہ تین نام جو انہوں نے بیجے تھے پاکستان تحریکہ انصاف والوں نے اس پر نون لیگ والوں نے اپنے دو نام بھیج دی ہیں جن میں محسن رسا نکوی آہد چیما صاحب ہیں اس پر فواد چودری صاحب کہہ رہے ہیں یہ بھونڈا مزاق کی ہے انہوں نے یہ تو بڑے کانٹروورشل کہہ رہے ہیں ان کے نام ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک پنجاب کے حوالے سے نگران سی ایم کے ناموں پر آسانی سے اتفاق ہو جائے گی ultimately معاملہ پارلیمانی کمیٹی اور پھر الیکشن کمیشن ہی ڈیسائیڈ کرے گا ورادتب هاہ نام جہاں بھیج دی ہیں وہ بڑے کانٹر ہاں اور وہ بیٹر نامتے ہیں وہ بڑے اچھے ہیں بہتو ہیں بڑے اچھے ہیں اور جو دوسرے ہیں نسیسہ بہتو ہیں بہتو ہیں امیان وہ تو موہن اللقمی is a good media of scale کے بارے ہیں اچھے لیکن یہ ایس پر اور طہا سیکیما اللقم نے پترم کرا لگتے ہیں اسے پر پر انکاروں نے بحرین فرمانی کے قیاس ہونے ہیں ایسے کونٹومت سے نام دانے کا مطلب یہ ہے کہ پی ایم ایل وانٹ کہ یہ نام نا فائنل ہو پارلیمنٹ کمیٹی میں جائے وہاں بھی نہ ہو ایپ لیکٹیم کمیشنر نومیلٹ کرے اور وہ ظاہر ہے کہ پی ایم ایل تی تی ای کی انتیوی ریزوریشن ہے ایک اور طرح در خراب ہے یہ ہمیں ہم سے بزارٹی نسیم یہ نہیں ہے یہ آج نظر آگے کہ خاص بلکل وقت کم ہے سر آخر میں کرافچی کی صورتحال پر آپ کومنٹ کیجئے گا یہ سر آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی کے لیے الامنگ ہے یہ تیرہ ایم ایس کے ساتھ اکیس ایم پی ایس کے ساتھ عمران خان بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ تنظیمی طور پر ہم اتنے مضبوط نہیں تھے تو آپ کو لگتا ہے الامنگ ہے پی ٹی آئی کے لیے پی ٹی آئی کو سبب سکھنا چاہیے پی ٹی آئی نے سن میں بلکل کام نہیں کیا تیرہ چودہ ایم این اے سواؤں کے کراچی کے اور وہ کراچی آپ کے ساتھ جو دکھیا اس لیے آپ کے انٹرس نہیں لیا کسی نے کوئی ذمہ دری کے ساتھ نہیں کیا عمران صاحب نے کراچی میں پچھے چار سال نے ایک نائٹ بھی سپینڈی اگر آپ کے ایم این اے کراچی کے کام کرتے ہیں اور کراچی کو ری ٹرانسفرم کرتے ہیں اس کا ٹکلنگ فیکٹ جو وہ سن میں جاتا اور کام بھی انکراب اور میرے سر کو کس کا بانتا دیکھ رہے ہیں میرے سر کو کس کا بانتا دیکھ رہے ہیں میرے شام میں پی بلکل پارٹی جماعت اسلامی میں اتحاد ہوگا کیونکہ جماعت اسلامی کو بچ پتا ہے کہ اگر ان کا میر پی بلکل پارٹی لیکن اس سے بھی پیپل پارٹی شاید کہ ہمارا میر ہوگا دیکھ رہا ہی ہے لیکن اگر پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی میں ہوتا توہار جماعت اسلامی کا میر ہوگا پی ٹی آئی کا بھوگا دونوں سپرلیشن ہیں من نظر آتا وہ پی ٹی آئی پیپل پارٹی کا جماعت اسلام کے چھاتھ ہوگا ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگیم پروگیم کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دی جئے گا اور ظاہر ہے اس وقت جو اوورال ملکی حالات ہیں بڑی ڈیویلپنٹس بیک ٹو بیک ہو رہے ہیں خاص کر پنجاب کی صورتحال کی حوالے سے آپ دیکھیں تو پنجاب اسمبلی تو تحلیل کر دی گئی لیکن سب سے اہم اور اگلا مرحلہ اس طاہر ہے سی ایم جو کیر ٹیکر سی ایم ہے اس حوالے سے تھا گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف نے تین نام بھیجی جن میں نصیر خان احمد نواز تکھیرہ صاحب ناصر خوصہ صاحب کا نام جو ہے وہ بھیجا گیا اور بہت سارے لوگ نے اس بات پر اگری کیا کہ کچھ معتبر نام ان ناموں کے اندر ہیں جن پر اگری کیا جا سکتا ہے لیکن مسلم اگنون کی جانب سے بھی گزشتہ روز دو نام دیئے گئے جن میں موسین رزا نقوی اور اہد چیما صاحب کے حوالے سے کہا گیا کہ ان دو ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ کیر ٹیکر سی ایم کے لیے آناؤنس کیا جائے لیکن اس پر پاکستان تحریک انصاف نے کہا یہ تو ایک گھونڈا مزاگ کیا گیا ہے کوئی کریبل نام جو ہیں وہ دیے جائیں بہرحال پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری طرف سے جو نام دیئے گئے ہیں وہ زیادہ کریبل ہے اور پی امرین کو جو نام سوٹ کیے حق چیمان موسین رزا نقوی صاحب اب ظاہر ہے یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوگا کسی ایک نام پر اتفاق کرنا ظاہر ہے اگر شام تک یہ نام کسی ایک نام پر اتفاق نہیں ہو جاتا تو پھر معاملہ ظاہرہ پارلیمانی کے میٹی ہو جائے گا اگر وہاں پر بھی تین دن کے اندر اندر کسی بھی ایک نام پر اتفاق نہیں ہوتا تو پھر الٹی میڈلی الیکشن کمیشن کو یہ معاملہ جائے گا الیکشن کمیشن کو ایک ایک نام بھیجا جائے گا اور پھر الیکشن کمیشن ساری صورتحال پر ظاہر ہے ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیرٹیکر جو سی ایم ہوگا پنجاب کا وہ کون ہوگا جانتا ہے کہ معاملہ الیکشن کمیشن میں جانے کی بات ہے سہرے پاکستان تحریک انصاف کو الڈی الیکشن کمیشن سے بہت زیادہ تحفظات ہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف تو الیکشن کمیشن کو بی ٹیم کہتی ہے پی ایملن کی اور پی ڈی آئی کا موقع یہ ہے کہ تیرہ جماعتیں گے پی ڈی ایم کی اور جو ادمی جماعت ہوئے وہ الیکشن کمیشن کی ہے بڑا کھل کر تنقید کی گئی چیف الیکشن کمیشنر پر جو الیکشن کمیشن ہے اور اس پر پاکستان تحریک انصاف صبح و شاہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کبھی الیکشن کمیشن کے بیانات آ رہے ہوتے ہیں کبھی تو ہی نہیں الیکشن کمیشن لگ جاتی ہے کبھی الیکشن کمیشن وارن گرفتاری جاری کر لیتا ہے اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی بیانات کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ مشکل ہوگا ناموں پر اتفاق اب دوسرا جو محلہ آ چاہتا ہے پنجاب کے بعد قومی استعملی کا زہر ہے قومی استعملی کے اندر اب پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ امران خان صاحب سرپرائز پر سرپرائز دیے جا رہے تھے اور آج اچانک سے یہ فیصلہ گزشتہ روز بلکہ آیا سپیکر کی جانب سے کہ مزید پینتیس لوگ جو ہیں گیارہ لوگ آلریڈی جو ہے وہ ان کو ڈین نوٹیفائی کر لیا گیا ہے اس پر الیکشن بھی ہوئے امران خان صاحب خود ان سیڈز پر آئے انہوں نے الیکشن لڑا اور اب مزید پینتیس لوگوں کو ڈین نوٹیفائی اگر کیا جاتا ہے تو ٹوٹل فورٹی سکس لوگ بنتے ہیں اب ظاہر ہے کچھ زہر ہے اب یہ آنالیس سے بھی بات ہو رہی تھی ان کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف صرف ریسنز جو ہیں راستہ روکنے کی ہے اور اپوزیشن لیڈر چاکہ تاکہ قومی اسمبلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا نہ ہو اس لیے سپیکر کی جانب سے جو ہے یہ ڈین نوٹیفائی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ستیفے دے چکی ہے اور صبح شام یہ کہا جاتا رہا ہے اس سے پہلے کہ ہمارے ستیفوں کو منظور کیا جائے اب سپیکر کی جانب سے وہ ہی کیا جا رہا ہے اس پر پی ٹی آئی ریزرویشن کا اظہار کر رہی ہے اچھا پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ متعدد بار پی ایم لن کی جانب سے پی ٹی ایم جواد پر جانب سے خان صاحب کو دعوت دی جاتی رہے کہ آئیں اسمبلی میں بیٹھیں اور آپ الیکشن ریفارمز پر بات کریں جو بھی آپ کے تحفظات ہیں الیکشن سے پہلے اس پر بات کر لیں لیکن پی ٹی آئی کا موقع یہی تھا کہ جب الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے آپ اس کے بعد ہم الیکشن ریفارمز پر بات کریں گے لیکن ظاہر ہے بڑی موف کی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بڑی ایک پولٹیکلی ہم نے دیکھا لانگ مارچ اناؤنس ہوا اس کے بعد بڑے بڑے جلسے جلوس کیے لیکن فائدہ اس حوالے سے انہیں نہیں پہنچا مقبولیت کی تو وہ پیگ پر گئے لیکن اسمبلی کے اندر نہ رہنے کا بھی انہیں کافی حد تک نقصان ہو برحال دیکھتے ہیں کہ آنے والی دنوں میں صورتحال کیا بنتی ہے یہ تھا ہمارا آج کا پروگرم پیڈبیک زور دیجئے کا دل پروگرم تک اجازت دیجئے ہوتا حافظ اب انٹرو پہ آو انٹرو ہاں